شکل سے، ملازمت کی شکل سے، کارخانے کی حکومتوں کی شکل سے، سرمایہ داری کی شکلوں سے، کسی نہ کسی شکل سے، کسی زمانے میں کوئی سامری پیدا ہوگا اور ساری قوم کو گمراہ کرے گا عجلتو علیکہ رب اللہ تردہ، اِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْبَعْدِكَ عَوَدُ اللَّهُمُ السَّامِرِي کہ وہاں دیکھو کیا ہوا کہ موقع دیکھا سامری نے کہ یہ تو گئے انہوں نے ایک شکل ان کو نظر آئی کہ جب ریل کا جو ہے گھوڑا کا پیر جہاں پڑتا ہے وہ وہاں سے جو ہے وہاں سوگاتی ہے کہ وہ اسی میں حیات ہے ایسی حیات اور ایسی مٹھییں نا معلوم کتنے لیے رہے ہیں اس وقت مسلمان قدم قدم پر اپنا عمال کو برباد کر رہا ان اسباب کی وجہ سے میں عزیل تو علیہ کا رب لطردہ کہ نہیں میں تو اس نے جلد باہر سے کام لیا کہ آپ راضی ہو جامیں تو آگے بڑھ گئے ایک قوم بھی شرے گئی ساتھ لے جاتے تو یہ نہ ہوتا دیکھو میں ایک قصہ سناوں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت معتمت ساتھی بہت معتمت قرآن ساتھی بڑے عالم بڑے مفتی حیات ہیں وہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں مغرب کے بعد حبابین پڑھ رہے تھے حبابین پڑھ رہے تھے مغرب کے بعد اور مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہ آخر زمانے کی بات تھی زعور بہت بڑھ گیا تھا لیٹے ہوئے تھے اندر ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور پانی پی کر وہیں مٹھ کے رکھے ہوئے تھے پانی پی کے ہاں سے نکلا مولانا علیہ صاحب اس کا آواز دی اس نے نہیں سنی پھر پوچھاوے کوئی ہے کہ کوئی نہیں آیا ارے کوئی ہے جو اسے پکڑے مجھلی کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو آنے والوں پر اس طرح لپکتے تھے جس طرح شکاری شکار بھی لپکتا ہے یہ بات نہیں تھی کہ کوئی آوے کوئی جاوے وہ تو کام بڑھ گیا ہے اس لئے ہمارے طبیتوں میں استغناء پیدا ہو گیا کہ عوام تو دور کی بات ہیں اگر کام کرنے والے تو بیٹھ جاوے تو بیٹھ جاوے تو مولانا علیہ صاحب اندرین نے آواز دی کوئی ہے کوئی نہیں بولا وہ آدمی چلا گیا مولانا علیہ صاحب اندرین نے تھوڑی جگہ پھر آواز دی تو یہ کیونکہ حجرے کے بلکل مسجد کے جو حجرہ ہے مولانا علیہ صاحب اندرین نے کہا اس کے باہر دروازہ اسی کے ساتھ مسجد میں آواز پڑھ رہے تھے ان کے کام نے آواز پڑھی کہ مولانا علیہ صاحب آواز دے رہے ہیں تو یہ آوازین کا سلام بھیر کے آئے حضرت کیا آواز ہے مولانا علیہ صاحب اندرین نے یہ فرمایا کہاں تھے تم کہاں تھے عارض کیا کہنے تھا قابل پڑھ رہا تھا بہار کے اوپر پوری جماعت لگا دی وہاں عبادت بھی ہے ذکر بھی ہے تعلیم بھی ہے سیکھنا سکھانا بھی ہے تشمن کا مقابلہ بھی ہے سب ہو رہا کہ یہ ہے بات کہ اس پہ خسلہ آیا ہے کہ تم نے اپنی جگہ جو سالجلوک کی نہیں متعجن کیا تو جب میرے عزیز و دوستوں لوگوں دعوت عموم میں سے نکل جاتی ہے تو پھر عموم کے بگاڑ کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں عموم میں بگاڑ آتا ہے اور عموم کا بگاڑ خصوص کے صدھار کو باقی نہیں رہنے دیتا یہ ہوتا ہے وہاں یہ ساراں سمیتے تھے کہ ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ عمومی معاہول میں تبدیلی آجاوے عمومی معاہول میں تبدیلی آجاوے یہ ہمارا مقصد ہے تو اس نقل و حرکت سے یہ چیز زندہ رہے گی میں نہیں کہتا کہ علم یا ذکریا انفرادی عمال کچھ ہوگی جانے کے نہیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جب ان عملوں کو کریں گے تو معاہول میں اس ساراں نے فرماتے تھے کہ دعوت سے ہر عمل کے اندر قوت اور حقیقت آوے گی اس طرح تاجر کی تیارت میں اس کی تیارت کا یقین اس کی دعوت لا رہا ہے اس طرح نمازی کے نماز میں اس کا نماز کا یقین نماز کی دعوت لاوے گی ذکر کا یقین ذکر کی دعوت لاوے گا ذکر کی دعوت سے ذکر کا یقین آوے گا اور تلاوت دعوت سے تلاوت کے یقین آوے گا کہ جب دیکھو اس لئے کہ دعوت اپنا خاصہ وہ یقین کا پیدا کرنا ہے جسید کہ دعوت چھوٹ جا رہے گی اس کی اس کی لائن کی شکل تو باقی رہے گی اس لائن کا یقین ختم ہو جا رہے گا اس لائن کی شکل باقی رہے گی حقیقت ختم ہو جا رہے گی کیونکہ دعوت سے ختم ہو گئی اس کی اس لئے یہ فرمایا کہ وہ انسان خسارے میں ہے خسارے میں ہے خسارے میں ہے قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ جو انسان ایمان آمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر پر نہ آوے دیکھو میرے ایک عجد دوستو بزرگو صرف امت کو یعنی یہ نہیں کہ انہیں کلمہ پہا کے بسا دیا ہو بلکہ تم کلمہ کو لے کر پھرو کلمہ کو لے کر پھرنے سے دیکھو کلمہ الہ الہ الا اللہ اس کی ضربیں وہے لگیں گی جہاں اس کے خلاف سوچا جا رہا ہے تم کلمہ کو لے کر تاجروں میں پھرو گے کلمہ کو لے کر زمیداروں میں پھرو گے کلمہ کو لے کر افریت کے زہر لکھنے والوں میں جاؤ گے کلمہ کو لے کر تم زراعت والوں کے اور کارخانے والوں کے پاس جاؤ گے تو اس کلمہ سے وہ تمام انوارات دعوت کے ہمارے اندر آنیں گے جو انوارات پچھلے تمام نبیوں کی دعوت میں تھے یہ کہ دیکھو قوم شعائد تاجر سے شعائد علیہ السلام کی دعوت دعوت سے شعائد علیہ السلام کی دعوت کا نور آ دے گا تاجروں میں دعوت دینے سے کارخانے والوں میں دعوت دینے سے شعائد علیہ السلام کی دعوت کا نور آ دے گا اکثریت میں گھس کر دعوت دینے سے نور علیہ السلام کی دعوت کا نور آ دے گا جس لائن کے لوگوں میں گھس کر دعوت دو گے اس لائن کی طرف پہلے جو نبی بھیجا گیا ہے اس نبی کی دعوت کے نوارات زندہ ہوں گے پھر مہارہ انسان ہم وہاں فماتے تھے کہ جتنے تمام نبیوں کو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک ریالت کے مطابق دو لاکھ نبیوں کو پہلے جتنی قومہ کی طرف بھیجا گیا ان سب نبیوں کی دعوت کے انوارات ان سب نبیوں کے ساتھ اللہ کی تعید ان سب نبیوں کے ساتھ اللہ کی قوت ان سب نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نظام کو معافق ہو کر ان کی قوموں کے نماننے والوں کے خلاف استعمال ہونا وہ ساری کی ساری چیزیں سر جنابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بیعت وقت موجود ہیں آج اگر ایک امتی جنابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لے کر کھڑا ہوگا تو ان ساری برکتوں کو ان ساری رحمتوں کو ان ساری مصرطوں کو اور ان تمام غیری تعہیدات کو آج بھی ہر امتی اپنی دعوت کے اندر پا دے گا جو تمام نبیوں کی دعوتیں پھیلی لیتی اپنی ذات سے عمل کر لینا کافی نہیں ہے اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ تذلیر کا کام سکت کلمہ نماز کی تفریقہ ہے یعنی ذرا مہنشار امتلالے کی وہ جس ہوا نے مہنشار احمد راہی کی سوانے ہے مولی رابے کی ہے مولی رابے صاحب کی ہے مولی رابے صاحب کی میرے دوستوں کے اس میں مولا احمد رابے صاحب کی خط چھپا ہوا ہے اس میں نکا ہوا ہے کہ امت ہی سمجھ رہی ہے کہ یہ تبلیغ ہے کلمہ نماز صحیح کرانے کیلئے ہے صرف میرے دوستوں بزرگو اس سے انگار نہیں ہے کلمہ نماز بیجر اس کا صحیح کرانے کی جسے کلمہ نماز نہیں آتا ہے لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ امت کام کو اس لئے احمیت نہیں دے رہی ہے کہ وہیوں سمجھ رہی کہ صرف کلمہ نماز کی تفریقے لئے ہے سماتے تھے کہ یہ دعوت کا کام اس لئے ہے تاکہ کلمہ نماز کے اندر جلہ اور نور قیدہ ہو جائے اور دعوت اس لئے ہے تاکہ ہمارے عامال صحیح کے بجائے حقیقت اختیار کرنے ہمارے عامال ہاں صحیح کے بجائے حقیقت اختیار کرنے کہ ہر عامل اپنی حقیقت پر آ جائے اگر یہ دکان کے یقین کے ساتھ عامال کو کر بھی رہا ہے تو میرے دوستو عزیز عزیزو کو یہ بتاو کہ اس کی نماز اس کی کس کام کی ہے اصل تو نماز کے ذریعے سے کامیابی لینی تھی تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ کلمہ نماز کی ایک محنت ہے کہ نہیں اس دعوت کے ذریعے کلمہ نماز کی حقیقت اپنے اندر اور دوسروں کے اندر پیدا کرنی ہے کہ اس میں یقین آجاوے اللہ کے وعدوں کا اللہ کے وعدوں کا یقین آجاوے تو یہ چیز پہلا ہونی ہے اس کام سے ورنہ طبیعتیں بھر جائیں گی طبیعتیں بھر جائیں گی کام سے کہ جنہ کلمہ نماز سے ہوجاتے گا جن کا وہ تو بیٹھ جائیں گے میرے دوستو عزیزو دیکھو دیکھو یہ کام امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے ہر فرد کے ذمہ ہے ہر آدمی جو جس لائن کا ہے جو جس لائن کا ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے ہر لائن کے آدمی کے ذمہ ہے اس لئے کہ دیکھو میں یہ کر دوں درمیان میں کہ تبلیغ تعلیم میں کوئی تحارض نہیں ہے تبلیغ اور تعلیم میں کوئی تحارض نہیں یہ تحارض پیدا کریں جاہل ہے وہ کہ بھئی تبلیغ کریں یا تعلیم کریں تبلیغ کریں یا تعلیم کریں یہ کوئی تحارض نہیں ہے دونوں کام نبوت کے ہیں دونوں کام نبوت کے ہیں اور دونوں کام ہوئے ہیں بے ایک وقت دونوں کام بے ایک وقت ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت تھیتی رہے ایک جماعت دیتی رہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں سب نہ جائیں یہ چلے گئے یہ آگئے وَلْيُنظِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اس میں درہ تفسیر میں دیکھو تو دو چیزیں ملیں گی تعلیم بھی تعلیم بھی کہ جو باہر گئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکل گئے ان کی ذمہ داری ہے کہ آ کر انہیں سکھلاویں جو آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے اپنی کمزوری کے وجہ سے سواری نہ ہونے کے وجہ سے بیماریوں کی زوف کی وجہ سے یہ واپس آ کے ان کو سکھلاویں اور وَلْيُنظِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ یہ بھی لکھا ہے تو بسرین نے کہ یہ ذمہ داری ان کی بھی ہے کہ جو سرایا گئے ہیں جماعتیں باہر گئی ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشک نہیں لے گئے جب یہ جماعتیں واپس آئیں تو جو یہ مقام پر لوگ جنہوں نے ذہو رکم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں جو کچھ سکھا ان کے ذمہ داری کہ ان بات آنے والوں کو سکھلاویں دونے چیزیں بے ایک وقت ہیں تعلیم تعالیم سیکھنا اور سکھلانا میرے دوست بزرگو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی تعرض نہیں ہے اس میں ہاں تبلیغ اور تعلیم میں کوئی تعرض نہیں ہے بلیغ و انی والو آیا دونوں بلیغ و انی والو آیا جو دونوں جیزیں بتا رہی ہیں کہ تبلیغ اور تعلیم دونوں جیزیں کہ آیت کی تعلیم دینی ہے اور آیت کی تبلیغ کرنی ہے بلیغ و انی والو آیا فلی بلیغ شاہد الغائبہ ہاں بات کو پہنچا دو وہاں لیکن اتنی بات میں عرض کرونا ضرور کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں اسلام لکھ کر نہیں بھیجا گیا بلکہ اسلام سکھانے کے لئے اپنے ہاں بلایا اسلام سکھانے کے لئے اپنے ہاں بلایا اور اسلام سکھانے کے لئے جماعتوں کو بھیجا ورنہ صرف دو بولی کے بھیج ہیں اسلام لے آن نحفظ ہو جاؤ گے دو بولی کے بھیج ہیں لیکن اسلام کیا ہے اس کو ہمارا مدینہ میں آجے سیکھو یا ہماری جماعت آگے سیکھاویں تو مطالبے آئے باہر سے کہ ہمارا جماعت بھیجو تو آپ نے جماعتیں بھیجی انہوں نے جا کے سیکھلایا اور جماعتیں نے باہر جا کے بھی سیکھا مطالبے آئے